اسلام علیکم دوستو جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب کے چینل پر لازٹ ٹائم ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی تھی کہ پاکستان کا دوسرا ٹی ٹونٹی ہونے جا رہا ہے اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آئیں تیسری ٹی ٹونٹی کی اپڈیٹ ہے آج ہے یہ پاکستان کا تیسرا میچ اور پاکستان کو لیڈ ہے دو میچوں کی دو کے دو ٹی ٹونٹی میچ پاکستان نے ہی جیتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ بابر آزم نے سینسری سکور کی ہے بابر آزم ایک سو ایک لن بنا کے نوٹ آؤٹ رہے تو بابر آزم کی پرفارمنس تو بہت اچھی ہوتی ہے ہمیشہ سے ہی اور وہ جو ان کے ناچاننے والے لوگ ہوتے ہیں کچھ جو تھوڑا بہت ان کو ناپسند کرتے ہیں سراسی وہ کچھ اننگز میں بری بیٹنگ کرتے ہیں تو وہ ان کے خلاف آ جاتے ہیں کہ جی ان کو کپتانے سے ہٹایا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے لیکن بار بار وہ اپنے بیٹس سے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ جی وہ دنیا کے بہترین اور نمبر ون بیٹسمن تھے اور ابھی تک ہیں خیر یہ بھی ٹائم ڈائم کی بات لیکن ابھی تک تو وہ ہیں تو جی دوسرا میچ ہوا بہت زبردست قسم کا میچ ہوا وہ بھی پاکستان نے اٹھتیس رن سے جیت لیا جی دوسرے میچ میں پاکستان نے بنائے ایک سو بانویں رن ان کے چانر کھلا رہی جا آؤٹ تھے جس میں بابر آزم نوٹ آٹ رہے ایک سو ایک رن پر اور رزوان ان کے پارٹر ہیں ان دونوں کی اپننگ جوڑی کافی عرصے سے کامیاب جا رہی ہے جب ہی دنوں بیٹنگ کرنے آتے ہیں تو موسٹلی دور پر ان کی اننگ اچھی ہی ہوتی ہے اور اگر یہ اننگ فلاپ ہو جائے تو جو آگے بیٹسمن آتے ہیں وہ پھر ٹیم کو سہارا نہیں دی سکتے تو سیکنڈ نمبر پر بابر آزم کے بعد رزوان نے بنائے جی چونتیس گندوں پر پچاس رن اور نیوزیلینڈ اسی طرح ایک سو چونور رن بنا سکروں کے ساتھ کھلا رہی آؤٹ تھے اور اسی طرح دوسری طرف قابل تعریف نے جی ہاریس راوف ہاریس راوف نے جی لاس ٹائم بھی چار وکٹیں لی تھی اور اس میٹ میں بھی جنہوں نے ستائیس رن دے کے چار کھلا رہیوں کو آؤٹ کیا ہے دونوں میچوں میں دیکھا جائے تو ہاریس راوف اس کی پرفارمنس بہت آؤسٹینڈنگ رہی بہلے میچ میں بھی بیٹس مین نے اچھا پرفارمنس کیا بابر آزم تو نہیں چل سکے لیکن سائے میں یہ بہت دیگر نے آکے اچھی پرفارمنس دی اور پاکستان کی اس طریقے سے اچھا ٹائم کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن اس ٹائم کو دیفینڈ بھی کرنا ہوتا ہے نیوزیلینڈ کوئی بوری ٹیم نہیں ہے نیوزیلینڈ کے پاس دنیا کے اچھے بیٹس مین بھی ہیں بولرز بھی ہیں نیوزیلینڈ لازٹ ٹائم بھی اس ٹوٹل کو ڈیفینڈ نہ کرسکی اسی بھی لیسے نہیں کرسکی کوئی ہاریس راوف نے اس ٹائم بھی چار وقتیں لے لی تھی اہم ترین چار وقتیں ہیں اور دوسرے میچ میں پاکستان کا سکور اتنا اچھا تھا دوستو کے قریب تھا بابر آزم نے سینسری گڑی ایک سو ایک رن پر ناٹ اوٹ گے لیکن اس کے باوجود چونکہ نیوزیلینڈ کی جو ٹیم ہے اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرسکتے وہ کسی بھی ٹائم آپ کو مات دے سکتی ہے میچ جی سکتی ہے لیکن اس میچ میں بھی ہاریس راوف کا جو کردار تھا وہ دوبارہ رنے چار وقت لی ستائیس رن دے کر تو یہ دونوں میچوں میں جو پرفارمنس رہی ہاریس راوف کی بہت اچھی رہی آر جانے جارہا ہے تیسرا میچ اور ہماری یہی دعا ہے ٹیم کے لیے کہ جی وہ تین زیرو کی برتری لے لے اس طرح سریز جیت جائے میچ ہے رات نو بجے دیکھتے ہیں جی میچ میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کون اچھا پرفارم کرتا ہے کون نہیں کرتا کس کی بیلے بیٹنگ آتی ہے کس کی بیلے بولنگ آتی ہے اس طرح کے مزید اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کرتے ہیں بہت زیادہ آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے اسی طرح کے چینل کو ریسپانڈ کرتے ہیں ویڈیوز دیتے ہیں تو ہم اسی طرح سے جب ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں اگر ہماری تصم کے موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو اسی طرح کے مزید موٹیویٹ ہمیں ملتی رہنسی کے تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز بناتے رہے ہیں اب بھی تک کے لیے جی اللہ حافظ بہت جلد ملتے ہیں جی نیو ویڈیوز کے ساتھ